لیکن دوستو ایک اور پرشانی یہ تو محل بائر آیا ہوئے دوستو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری یوٹیوب ویڈیوز کو آپ یہ کنن دیکھ رہے ہوں گے ایک نیو ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید گیتا ہوں ایک اچھے دن کے ساتھ دوستو اسلام علیکم دوستو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک اور سرپرائز دیا جائے آپ کو تو آج میں نے اپنے سیٹ اپ پہ ایک اور پرندے لائے ہیں کچھ پرڈز لائے ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا جس میں ٹی سی بی ہے لیکن ایک اور ہے وہ تو آپ کو دوستو دیکھ کے ہی پتا چلے گا کہ کیا لائے ہوں تو دوستو میں آپ کو اپنے ٹی سی بی پرڈز دکھاتا ہوں یہ میں نے ایک سیٹ اپ سے بی بی زی اٹھائے ہیں دوستو تو کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے پہلے بول دیا تھے کہ میں لے کیا ہوں گا تو یہ آج مجھے ان بھائی کی کولا یہ کیاپا کے لائے جائیں تو میں نے جا کے ریسیب کر لیا تو ابھی ابھی میں ان کو گھر لے کے آئے ہوں تو دوستو یہ دیکھیں ہماری کٹی بھی جو ہے تو ان کو اساتھ کھلنے کے موڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پرڈز ٹی سی بی کے دو چکس لائے ہیں میں نے اور کٹی ان کے پاس آکے بیٹھ کی ہے اور کٹی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہاں گیا ہمارے گر پپو بھائی تو سو رہے ہیں دیسے کہ ان کا کام ہی سونا ہے کٹی جائزہ لے رہی ہے کہ یہ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں آگے سے پیرٹز بھی ڈر نہیں رہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شاید ایک میل اور ایک فی میل ہے ان کو دوستو ہم اپنی کلونی پر چھوڑیں گے آج تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹی کو کٹی ان کے چاروں طرف گوب رہی ہے اور راؤنڈ لے رہی ہے کہ یہ کیا چیز آئی ہے ہمارے گر دوستو آپ یہ بیک سکتے ہیں اب یہ دونوں اتر کے آگے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں پپو بھائی بھی اتر آئے ہیں اور کٹی تو پاس ہی بیٹھ کی ہے اس کا کچھ مجھے نیت خراب لگ رہی ہے دوستو کہ یہ بہر نکلیں اور میں یا تو ان کو کھا لوں یا پھر کھیلوں یہ اب کٹی جانتی اور پپو کو کوئی پروانی ہیں دوستو یہ تو بیٹھا گیا اور یہ اس کا کام سونا ہے بس ابھی ابھی اٹھا یہ یہ آپ دیکھ رہے لیکن کٹی پاس ہی میں سلسل بیٹھی ہوئی ہے تو دوستو جیسے کہ آپ نے میرے ٹی سی بی پیرٹس دیکھے تو کیونکہ مجھے پیرٹس کا مرگیوں سے زیادہ پیرٹس کا بھی شوق ہے اس طرح میں اپنے سیٹ اپ پر نیو نیو پیرٹس بھی لاتا رہوں گا جو دوست میرے اس چینل پر نیو نیو آتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے ہم اپنے سیٹ اپ پر اچھے برڈز بھی لائیں گے انگریب اور انشاءاللہ دیلی میرے سیٹ اپ پر دوستو کچھ نکوچھ آتے ہی رہتا ہے جیسے کہ میں آپ کو شوق را لیتا ہوں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں کوچینز کی فیمل لائیا تھا اور وہ ہم نے سیٹ اپ پر چھوڑی تھی تو اس کے علاوہ دوستو اب ہم چلیں گے اور ان کو پہلے تو بلکہ لاسک میں ان کو ہم کلونی میں جا کے چھوڑیں گے اور اس سے پہلے دوستو ایک اور جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک اور سرپرائز ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ میں نے جہاں سے یہ اٹی سی بی پیرٹس لائے ہیں تو وہاں سے ہی میں نے کچھ فنچز کے دو پیر لائے ہیں جو کہ میں نے ان کے کیج سمیتی لائے ہیں تو شاید انہوں نے بیچ انڈے دیوں ہیں میں تو لائے ہوں دوستو لیکن ہم نکلتے ہیں کہ یہ پیروے سے پچ کرنا ج Thaubui سے نکلتے ہیں اور نہیں نکلتے تو دوستو چلے ہوں فنچز کو دیکھنے وہ آئیں دوستو ہمارے ساتھ ہی جی دوستو اب ہم روم میں آ چکے ہیں کیوں کہ یہ میں نے اپنے روم میں رکھی ہوئی ہے وہ یہ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں جو بٹس لوگر ہوتے ہیں کیوں کہ ہمیں روم میں رکھیں یہ جہدہ رکھیں ہمیں کوئی پروار نہیں ہوتی تو یہ جو برز لور ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے تو ابھی ابھی میں اندر آیا ہوں جہاں پہ میں نے فنچز ابھی لاکے چھوڑی ہیں اور یہ میں نے کیج ابھی لاکے رکھے ہیں لیکن دوستو ایک اور پرشانی یہ تو محل باہر آیا ہوئے دوستو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے اب ہم اس کو پکڑیں گے کیسے رکے رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی میں نے کیجز تو رکھے ہیں لیکن ایک فنچ مجھ سے باہر نکل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجرے کے باہر ہے اب مجھے یہ پرشانی ہے کہ میں اس کو اندر کیسے ڈالوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں پکڑوں گا کیسے مجھے تو یہ ٹنشن لگیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پنچرے ایک فنچرے شاید بہل ہے یہ یا مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے اس کے قریب جاتے ہیں وہ دیکھیں دوستو یہ باہر نکل کے اڑنے لگ گیا ہے اس کو میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دیکھیں دوستو یہ مکمل ہونے لگ گیا ہے وہ جا کے یہ دوستو زمین پر آکے بیٹھ کے ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پکڑوں گا دوستو جی دوستو اس نے ہمیں پورے کمرے میں بھگا بھگا کے بہت بری طرح تکا دی اور یہ دیکھیں ننہ سے چھوٹا سامنے یہ پکڑ لی ہے یہ حادثے بھی بہت چھوٹا ہے پتہ نہیں یہ بہت ڈرہا ہوا ہے اس کی ہارٹ پیٹ بھی بہت فاسٹ ہوئی ہے لیکن بڑی مشکل سے ہم نے اس کو پکڑ لیا اب یہ پھر رونے کی کوشش پہل ہے دوستو تو آئیں دوستو ہم اس کو کیج کے اندر چھوڑتے ہیں تاکہ یہ اپنی فیمل کے ساتھ ایجیسٹ ہو جائے کیونکہ یہ ڈرہا ہوا بہت ہے دوستو ہم اس کو اندر چھوڑتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے اندر چھوڑ دی ہے اب خوش ہو گیا کیونکہ پہلے یہ باہر نکل آیا تھا دوستو یہ ابھی ابھی میں نے کیجز لائے اور میں نے مٹکی سمیتی دوستو کیج لائیں دو پیر لائیں اور دو کیج میں نے لائیں کیونکہ جس طرح اس کے پاس یہ سیٹ اپ تھا میں نے اسی طرح اٹھایا دو کیج تھے اور اندر مٹکی میں تو دوستو انہوں نے انڈے بھی دی ہوئے ہیں ایک مٹکی میں تین اور ایک میں شاید پانچ تھے یا چار انڈے تھے تو دوستو یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی انڈے بھی دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر ماشاءاللہ اس میں چار انڈے ہیں دوستو اور دوسری مٹکی میں اوپر کافی گاس ہے تو اس میں بھی میں نے اگر سائیڈ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ماشاءاللہ اس میں بھی دو انڈے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت اندر جی دوستو اندر اس میں بہت زیادہ راش ہے آپ نے دیکھی تھی بہت زیادہ اندر گاس فغیرہ جمع ہوئے ہیں گاس نظر آ رہا تھا بہت زیادہ یہ دوسرا پیر یہ ہے دوستو یہ مجھے جہاں سے میں نے لیا وہ مجھے بتا رہے تھے یہ زیبرا فنچز ہیں تو یہ زیبرا فنچ کا پیر ہے اس میں یہ والی وائٹ ہے دوستو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ دوستو مجھے بتائیے گا کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ہے فنچز کا دوستو اب ہم روم سے بہر آ چکے ہیں کیونکہ فنچز کو ہم نے نوٹ کیا وہ کافی ڈر رہی تھی کیونکہ ہم جیسے جیسے پاس جا رہے تھے وہ پنچنے میں ادھر ادھر وہ ڈرنے ڈر رہی تھی اور ادھر ادھر اوڑی تھی تو ہم نے تو میل کو تو آپ نے جیسے میل کو دیکھا وہ بہر نکل آیا میں تو ٹینشن میں آیا تھا کہ اس نے اب اندر نہیں جانا یہ بھی شکر ہے روم کے اندر تھا تو کمرہ بند تھا تو ہم نے اندر بڑی مشکل سے پکڑی تو دوستو مجھے یہ بھی کیونکہ میرا فرس ٹائم ہے یہ پنچز کا تو مجھے یہ بھی گائیڈ کیجئے گا میرے دل جس سبسکرائبر میرے جس دوست کو یہ پتا ہے کہ یہ کدھر مطلب روم میں بریڈ کریں گے یا ہم اسے دیوار پر لڑکا کے رکھیں کیونکہ میرا فرس ٹائم ہے تو مجھے نہیں پتا اب یہ ان انڈوں میں سے بچے نکلیں گے بھی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جگہ چینج ہو جائے تو بریڈ نہیں کرتی چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو تو وہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ دس دن ان کو اکی انڈوں کو اب دیکھتے ہیں یہ کب بچے نکلتے بھی ہیں کہ نہیں یا شاید خراب ہو جائیں تو دوستو اب ہم بہر آگئے ہیں اور اب ہم یہ جو ہماری ٹی سی بی پیرٹس کی چھوٹے چھوٹے بی بی ہیں اب ہم ان کو کلونی کی طرف لے کے جائیں گے اور ہم ان کو کلونی میں ہی چھوڑتے ہیں دوستو ظاہر ہے کیونکہ اگر ہم انہیں چھوٹے کے ایڈ میں پالیں گے تو انہوں نے لیڈ بڑھا ہونے کلونی میں یہ یہ اپنے ساتھ والے جو ان کا خندان ہوتا ہے اس میں یہ پوش لیتے ہیں تو دوستو ہاں چلتے ہیں اوپر جاتے ہیں ہم تھرڈ فلور پہ وہاں پہ ہم کلونی میں ان کو چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ ماں باپ سے بچھڑ کے آئے ہیں تو یہ تھوڑے سوستو ہوں سمجھ سکتے ہیں جو دوستو جیسے ماں باپ سے بچہ دور ہو تو وہ اداس ہی رہتے ہیں اور ماں باپ بھی اداس ہی رہتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اوپر چھت پہ اور کلونی میں ان کو چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا رییکشن یہ وہاں پہ خوش ہے کے لیے آئیں دوستو چلتے ہیں دوستو اب ہم چھت پہ آ چکے ہیں جیسے کہ اپنی کلونی کے پاس اور یہ ہمارے پیسی بی کے بیگیز بھی آگئے ہیں چھوٹے چھوٹے تو کیونکہ یہ تھوڑا انڈر سائز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں دوسرے جو اسٹیلی نام بجیز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ جب کلونی میں انٹر ہوگے پھر تو انہوں نے نظر آنا مشکل یہ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم دوستو ان کو اپنی کلونی میں اندر چھوڑیں گے تو کلونی میں اندر جا کے دوستو آپ سے ملتے ہیں کیونکہ دور کھولا تو سب باہر ہوں گے اسٹی میں اندر جا کے آپ سے تو اب ہم کلونی میں آ چکے ہیں اور اب ہم ان کو چھوڑنے لگے ہیں جیسے کہ آپ باقی پیرٹس کو دیکھ سکتے ہیں سارے دیواروں کے ساتھ چپک گئی ہیں ہم سے ڈر کے لیکن ہم نے نیو برٹس تو چھوڑ نہیں ہے تو دوستو اب ہم ان کو آگے سے ہم نے کیج کھول دیا تو یہ ڈر کے تو نکلنے لینے والے کیونکہ بچے ہیں اب ہم ان کو پکڑ کے باہر چھوڑتے ہیں دوستو شاید یہ نکل جائیں ایک تو نکلنے کے موڑ پر آ چکا ہے تو دوستو وہ دیکھیں وہ دیکھیں اڑ چکا ہے دوستو گیا ایک تو چلا گیا اپنے خاندان کی طرف یہ ابھی اڑی رائے اب ہم دوسرا بھی کیونکہ دوسرا ڈر رہا ہے یہ بھی اڑ جائے گا دوستو ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ بھی نکلنے والے یہ بھی نکل گیا دوستو اور وہ دیکھیں وہ کلائن کر گیا اب دوستو یہ خود ہی ان میں گول مل جائیں گے کیونکہ یہ ٹی سی بی کی ہیں تھوڑے انڈر سائز ہیں لیکن ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ یہ اپنی بریڈ کر جائیں گے یہ بھی ایک چھوٹا پٹھائی ہے یہ اوپر جو یہ درودھ رہے ہیں تو دوستو باہر جا کے ہم آپ سے ملتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جیسے کہ آج ہم نے اپنے نیو کچھ پیلٹس لائے تھے اور فنچز آپ کو میں نے دھائی جیسے فنچز لائیں اور ابھی ابھی ہم نے یہ کلونی میں بھی چھوڑ دی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری وڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میرے دوست میرے اس چینل پر نیو ہیں تو ان سے رویسٹ آئے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پیل کے اگر کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری نیو وڈیو پر موکیشن آپ کو جلد 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 آپ کو مل جائیں تو دوستو اپنا خیال رکھے گا اور مزید اچھے اچھے بیلوگز دیکھنے کے لیے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں مجھے یا رکھے تو دوستو اپنا خیال رکھے گا اپنا خیال رکھے گا